السلام علیکم دوستو ہر ملک کا ایک کیپیٹل ضرور ہوتا ہے کیپیٹل شیئر بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کیونکہ یہاں میٹنگز ہوتی ہیں چاہے وہ فورنرز کی ہوں یا اس ملک کی حکومت کی کوئی اہم میٹنگ ہو وہ اس ملک کے کیپیٹل شیئر میں ہی ہوتی ہے کیپیٹل شیئر کے اندر ہی سارے سینئرز کے آفس بھی بنای جاتے ہیں اور حکومت اس کیپیٹل شیئر کو خوبصورت بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایسے ہی دس کیپیٹل شیئروں کے بارے میں بتائیں گے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنائے گئے ہیں تو چلیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ٹین میڈریڈ سپین سپینش ایمپائر کے دور میں میڈریڈ کو سب سے طاقتوار شیئر سمجھا جاتا تھا حالانکہ یہ صرف اپنے خوبصورت مناظر کی وجہ سے دلکش جگہ ہے یہ اپنے وسیع و عریز مینیکیورٹ پارکس اور راستوں کے لیے بھی مشہور ہے جبکہ اس کی کل عبادی تین ملین پر مشتمل ہے میڈریڈ اپنے سپینش ماسٹرز کے پرادو میوزیوم کے کام کی وجہ سے سیاہوں کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا ہے لندن اور برلن کے بعد یہ یورپی یونین کا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے جو 604 سکیور کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے یہ شہر سپین کا سیاسی، معاشی اور ثقافتی مرکز بھی ہے نمبر نائن موسکو رشیہ رشیہ کا عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر موسکو سولہ ملین کی عبادی کے ساتھ یورپی برے سغیر کا بھی سب سے بڑا شہر ہے موسکو مشرقی یورپ اور رشیہ کا سیاسی، معاشی، ثقافتی اور سائنسی گھر بھی سمجھا جاتا ہے مرسر کے مطابق یہ دنیا کا نامہ سب سے مہنگا شہر ہے اس کا ہماری لسٹ میں نمے نمبر پر آنے کی وجہ اس کی تاریخی امارات جیسے کے سینٹ بیسل، کریتریڈل اور اس کا آرکیٹیکچر ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے نمبر ایٹ روم اٹلی روم اٹلی کا کیپیٹل شہر ہے اور یہ اٹلی کا سب سے بڑا شہر بھی ہے روم کو یورپی یونین کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی مانا جاتا ہے روم کی آبادی تین میلین کے قریب ہے روم اپنے تاریخی ارکیٹیکچر کی وجہ سے جس میں کولیزیم، ٹریوی فونٹین اور رین تھون آتے ہیں ان کی وجہ سے مشہور ہے جو اسے ہماری لسٹ میں آٹھوہ نمبر دلاتے ہیں نمبر سیون اوٹوہ کینیڈا کینیڈا کا کیپیٹل اوٹوہ اوٹوہ ریور کے کنارے پر موجود ہے جب اس شہر کی آبادی کی بات کی جاتی ہے تو دوہزار گیارہ کی رپورٹ کے مطابق نو لاکھ کے قریب تھی جو اسے کینیڈا کا چوتھا سب سے بڑا شہر بناتی ہے اوٹوہ اٹھارہ سو چھبیس میں بنایا گیا تھا لیکن اس وقت اس کا نام بائی ٹاؤن تھا اٹھارہ سو پچپن میں اس کا نام تبدیل کر کے اوٹوہ رکھ دیا گیا یہ کینیڈا کا سیاسی اور ٹیکنالوجی سینٹر بھی ہے واشنگٹن دنیا بر میں اپنے آرکیٹیکچر کوفی اوسز ٹیک انڈرسٹری اور اپنے بہت سارے مونیمنٹس کی وجہ سے جانا جاتا ہے اس کو عام طور پر واشنگٹن ڈی سی بھی کہا جاتا ہے یعنی ڈسٹرک آف کولمبیا دوہزار پندرہ کے ایک سروے کے مطابق اس شہر کی عبادی سات لاکھ تھی برلین جرمنی برلین کی عبادی تین ملین ہے جو اپنی تحقیقی سہولیات کنونشن کے مقامات خدمات کے شعبے اور کریٹیو انڈسٹری کی وسیرین کے لیے مشہور ہے برلین یورپی یونین کا ساتوان سب سے زیادہ شہری عبادی والا علاقہ ہے اسے میڈیا ثقافت سائنس اور سیاست کا عالمی شہر بھی کہا جاتا ہے نمبر فور ٹوکیو جاپان جب آپ ٹوکیو میں داخل ہوں گے تو اس کا انتہائی نفیس ریلوے سسٹم ٹیسٹ کے مطابق گیسمک فوڈ یوتھ فیشن سٹورز انتہائی لزیز نوڈلز اور دیگر تمام حیرت انگیز چیزیں یقیناً آپ کو اپنی طرف متوجہ کریں گی کیونکہ یہ شہر سیاہوں کے لیے بہترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے ٹوکیو ایک شہر سمجھا جاتا ہے لیکن دراصل یہ ایک میٹرو پولیٹین پریفیکچر ہے جسے گلوبل ایکانومک پاور انڈیکس میں تیسری پوزیشن حاصل ہے اور ساتھ ہی یہ گلوبل سٹیز انڈیکس میں چوتھے نمبر پر آتا ہے نمبر تھری پیریس فرانس فرانس کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر جو اپنے آئیفل ٹاور کی وجہ سے مشہور ہے جسے اٹھارہ سو انانوے میں پیریس بینل اقوامی نمائش کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اسے دنیا کی بلانترین یادگار بھی کہا جاتا ہے یہ ایک خوشال تجارتی مرکز تھا اور مغربی دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا لیکن بعد میں فیشن تجارت سائنس آرٹ اور فائننس سنٹر کے طور پر سامنے آیا نمبر ٹو اسلام آباد پاکستان اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے ملک پاکستان کو بے انتہا خوبصورت پنایا ہے اسلام آباد اتنا زیادہ بڑا تو نہیں لیکن یہ پاکستان کا کیپیٹل ہونے اور بے انتہا خوبصورتی کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے اسلام آباد میں پاکستان مونیمنٹ راول لیک لیک ویو پارک اور فیصل موسک بہت زیادہ مشہور جگہ ہیں اس پانچ ملین آبادی والے شہر کو دنیا برسے اور خاص طور پر پورے پاکستان سے لوگ دیکھنے آتے ہیں نمبر وان لنڈن انگلینڈ انگلینڈ کا کیپیٹل اور سب سے زیادہ آبادی والے شہر لنڈن جو اپنی تاریخ کے لیے مشہور ہے اور اس کی نشانیوں کو پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے یہ بریٹش امپائر کے عروج پر دنیا میں سب سے طاقتوار سمجھا جاتا تھا آج کے دور میں یہ دنیا کا نمبر وان فائننچل شہر مانا جاتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں